اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی جل العظیم اسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الاقمت للمتقین والجنة للموحدین والنار العاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل على محمد والمحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین آذہم اللہ عنہم رسا وتخرہم تطهیران اللہم صل على محمد وعلى محمد رحمت اللہ علی محبیہم و لعنت الدائمت و علی اعدائہم مجمعین مجلس من نورانیت و رحمت کے لئے دعا امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علیہ و علیہ باہ فی هذه الساعة و فی کل ساعة و لی و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حَتَّى تُسْكِنَهُمْ وَرْوَكَا تَوْعَاهُ وَتُمَتِعُهُمْ فِيهَا طَبِيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرَانِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تَبَّتْ يَدَا بِلَهَبٍ وَتَبٍ مَا اغنَعَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَطْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ نَارِ سَلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدَ وَالْحَمَدِ آج بیس رجل مرجب ہے یعنی شب ایکیس رجل مرجب اور کل بائیس رجل مرجب کی شب آ جائے گی اور بائیس رجل پہ ایک حق ہے کہ اس بارے میں بات کی جائیں اور اسی مناسبت سے سورہ اللہب کی ہم نے تلاوت کی ہے کہ بلکل کمیلتی جلتی شخصیت دنیا سے تشریف لے گئی اور میں چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر اس حوالے سے تھوڑا سا ہم انیالیسز کریں اور بات کریں کیونکہ دو بلکل متزاد آرہ ان کے بارے میں تاریخ میں ہیں آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ دی موس باورفل آرمی اند اسلامی اسٹری وہ ان کے پاس تھی اور بہترین پہلی نیوی وہ ان کے زمانے میں بنائی گئی اور جو امارتیں تھیں جس طرح کے لشکر تھے جس طرح کا لوین آرڈر تھا وہ بے مثال تھا تو ایک یہ سلسلہ ہے ان کے ماننے والوں کا اور جو دوسرا سلسلہ ہے وہ انہیں صحابہ کا قاتل کہتے ہیں خلافت کو ملوکیت میں بدلنے والا کہتے ہیں اور جرائم کی ایک لمبی داستان ہے یہ میں عام سطح پہ آکے بات کر رہا ہوں کہ جو عام مسلمانوں کی سطح ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یزید کے باپ نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا ورنہ جو اہل بید علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے اعتمام عاملہ بہت واضح ہے کہ جو علیہ جنبی طالب کے مقابلے بے آیا وہ این باطل تھا اس لئے کہہ لئے این حق تھے برازل ایمانو کل ہو الیل کفر کل ہے نعرہ سلاوات اللہم صل على محمد وعلى محمد اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے عبد مناف حضور کے تیسرے جد اور حضرت عبد مناف کے دو پرزند ہیں عبد الشمس اور عمر ایک واقعہ مشہور کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس بارے میں ہماری ہنڈر پرسنٹ تحقیق نہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن میں واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں مشہور واقعہ کہ عمر اور عبد الشمس دو بیٹے تھے اور عبد الشمس کا جو سر تھا وہ عمر کے تلوے سے جڑا ہوا تھا اور اس کو کاٹ کے جدا کیا گیا اور چونکہ اس نے خون با تو اس وقت کسی مستقبل کی خبر دینے والے نجومی نے یہ کہا کہ ان کے درمیان ہمیشہ ہی خون بہتا رہے گا اور ان دو نسلوں کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی اب یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن برحال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا عبد الشمس وہ خود غرص مزاج رکھتے تھے میرا فائدہ کس میں ہے کونسا کا میسا کیا جائے کہ جس سے مجھے منفعہ تھا سلو اور عمر ان کا مزاج وہ سخاوت جود اور کرم نمازی پر تھا عمر نام غیر معروف ہے جو مشہور نام ہے وہ حاشم ہے حاشم اصل نام نہیں ہے ان کا نام عمر ہے حاشم صفت ہے جیسے علی نام ہے اور مرتضی صفت ہے عمر ان کا نام ہے حاشم کیوں کہا گیا انہیں حاشم کہتے ہیں کہتے ہیں ٹکڑے توڑ توڑ کر ایک جگہ اکھٹا کرنے والا چونکہ مکہ میں شدید خہت آیا تھا اور حضرت حاشم وہ اس وقت شام کے ایک سفر پر تھے اور جب واپس آ رہے تھے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں شدید خہت آیا ہوا ہے تو جس حد تک ان سے ممکن تھا مبیشی ذراعت اور غزائی اجناس وہ لے کر مکہ آئے اور مکہ آنے کے بعد جب وہ تشریف لائے تو رات کا وقت ہو رہا تھا انہوں نے رات ہی کے وقت حکم دیا کہ یہ سارا تعام پکایا جائے اور آج تک عربوں میں یہ ڈش کہہ جاتی ہے سویت کے نام کی میرے خیال میں کہ انہوں نے روٹیوں کو توڑنے کا حکم دیا خود روٹیاں توڑی اور اس کو اس سالن میں ملا دیا اور وہ سالن میں ملا کر انہوں نے غزہ تیار کی اتنی زیادہ تھی کہ پورے مکہ کو دعوت دی اور مستقل کھانا بنتا رہا اب دیکھیں جب کہت آ جائے تو آپ ایک دو بار کھلا لیں تو فرق نہیں پڑتا اس سے ایک بار کھلا لیں گے تو پھر اگلی بار کیا کھائے گا چار مہینے تک کھلاتے رہے حضرت حاشم یہ حسین علیہ السلام کے جدیم جد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ ہیں جو اس سے خاندانی مزاج کا پتہ چلتا ہے ان کے بھائی ہیں عبدالشمس عبدالشمس چلے گئے تھے شام پرمننٹلی رہنے کے لئے عبدالشمس کا جلدی انتقال ہو گیا پینتیس چالیس سال کے سن میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں ایک غلام تھا جس کا نام تھا امیہ وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہیں امیہ کو انہوں نے آزاد کیا اور بچوں کی طرح رکھ لیا اچھا امیہ یہ فی میل نیم میل نیم نہیں امیہ امیہ اگر اما سے لے سے علف میم اور چھوڑی تھا اس کا مطلب تک کنیس اور امیہ یعنی بہت ہی گری ہوئی کنیس لیکن یہ نام ہوا مطلب کیونکہ اس کا تصغیر ہے امیہ اس سے تصغیر ہے تو انہوں نے آزاد کیا لیکن وہ ساتھ بچوں کی طرح رہتا رہا تو ان کا بچہ ہی کہلائیا وہ جبکہ ان کا بچہ ہے نہیں وہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کم سے کم تین موقع ایسے ہیں کہ جب امیہ کی نسل کو بنی حاشم کی نسل نے آزاد کردہ غلام کا بیٹا کہا ہے تین مرتبہ کم سے کم ایسا موقع آیا ایک تو حضور مکرم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تو اس وقت بھی اعلان کیا کہ انتو متلقا تم آزاد شدہ ہو مدب یہ ہے کہ تم غلاموں کی اولاد تھے اب آزاد شدہ ہو پھر امیر المومنین نے نیجل بلاغہ میں جب معاویہ کو خط لکھا تو وہاں یہ کہا کہ لئیس السریخ کل لسیق جس کا شجرہ واضح ہو وہ اس کی طرح نہیں کہ جس کا شجرہ جوڑا گیا ہے یہ اشارہ تھا اسی واقعی کی طرف کہ امیہ تیرے جت کا بیٹا نہیں تھا وہ زبردستی جوڑا گیا دیکھیں دو اگر ایسے خاندان کے جو اوپر جا کر ایک بارحال جت سے مل جاتے ہوں ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرے ہے کہ جت کو گالی نہیں دیں گے اس لئے کہ ان کا گالی دینا خود ان کا گالی پلٹ دیئے یعنی برا بلا نہیں کہہ سکتا ہے اس لئے کہ اگر ان کا کہ تمہارا جت یہ تھا تو میرا جت بھی وہی تھا جو تمہارا جت تھا یہاں پر جب اہل بیت علیہ السلام انہیں یہ کہیں کہ آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ امیہ عبدالشمس کی اولاد نہیں تھا بلکہ غلام تھا کہ جسے لے کر آزاد کیا گیا اور تم اس کی اولاد میں سے ہو تم ہمارے سلسلے سے نہیں ہو تم اس سلسلے سے ہو اور تیسری مرتبہ اس کا اظہار بی بی زینب السلام علیہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ دربارہ یزید میں بی بی نے خطبہ اشارت فرمایا اور یزید کو مخاطب کرتے وقت یبنتو لکا علی کی شیر دل بیٹی اور میں نے اسے مجلس میں آپ کی خطبہ ارز بھی کیا تھا اب بی بی زینب السلام علیہ علیہ کی شہادت کی مجلس گزری ہے گزشتہ ہفتے اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ بیچاری نہیں ہے بی بی چارہ ساز عالم ہے بی بی زینب السلام علیہ علیہ تو وہاں پر بی بی زینب السلام علیہ نے اس کمال شجاعت کے ساتھ فرمایا یبنتو لکا تو اس کا بیٹا ہے کہ جو آزاد کرتا غلام کا بیٹا ہے اب ایک سلوات کا بنتا ہے بی بی زینب السلام علیہ علیہ اللہم صلی علیہ محمد عبد الشمس کی جو جائدات تھی وہ امیہ کے پاس آئی امیہ کا بیٹا حرف حرف کا بیٹا ابو سفیان ابو سفیان کا بیٹا مابی ہے یہاں سے عمر جن کا لقب مشہور ہو گیا حاشم چونکہ وہ روٹیاں توڑ توڑ کر کھلاتے تھے پورے مکہ والوں کو حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے فرسن عبداللہ اور عبداللہ سے علی اور محمد علیہ السلام یہ دو سلسلے آپ کے سامنے ایک اور سلوات بھی جائے گا خاندانی بلین حاشم پر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو جب بات مابیہ تک پہنچیں یہ آج کے کچھ متاثب اور ناصبیوں کو آپ چھوڑ دیں اس کے علاوہ اہل سنت کی تاریخ بھری بڑی ہوئی ہے کہ کیا کچھ تھا مابیہ کی زندگی میں اور خود مابیہ نے حتی اس وقت جو لیگیسی ہے وہ آج تک ایسے جاری ہو ساری ہے کہ عرب بادشاہ یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو ہرمین شریفائن کا خادم بھی کہتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل میں وہ جو ایسکیویٹرز ہیں وہ بھی گولڈ کے بنے ہوئے ہیں اور جو ٹیپس ہیں وہ بھی مثلا گولڈ کے بنے ہوئے ہیں جس طرح کا ایاشانہ طریقہ کار ہے زندگی کا یہ ایک تو ہوتا ہے لائوش اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایش پرستی کے ساتھ زندگی گناہ رہے ہیں جس میں حلال حرام کی تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے یہ سب کا سب یہ لیگیسی ہے عزید کے باپ کی اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے زمانے میں جو خلافت کا گھر ہے وہ کہبہ خانہ بن گیا لیکن اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ معمولاً لوگوں کے سامنے پینے پلانے سے آوائیڈ کرتا تھا تو میں نے کہا نا یہ جو لیگیسی ہے وہ آج تک جاری ہو ساری ہے کہ اوپن میں پبلک میں آپ نہ کیجئے کچھ لیکن پرائیوٹ لائف میں ان سے زیادہ گندہ کوئی نہیں تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو بھی نصیحت کی تھی کہ دیکھو صبح صبح پی لینا یہ میں سنا رہا ہوں جب باپ بیٹا ہے تو بھی باتیں بھی ایسی ہوں گے دربار میں آنا تو پھر نہ پینا جبکہ یزید نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی وہ تو شارعب الخمر الالعلان تھا لیکن اس نے یزید کو یہی سکھلایا تھا کہ دربار میں سب کے سامنے نہ پینا اور پھر جب سورج گروہ ہو جائے تو پھر وہ مینوشی میں ساری رات گزار دینا تو اس کی جو لیگیسی ہے وہ آج میں کہتا ہوں کہ جتنے تقریباً عرب حکمران ہیں وہ تقریباً آجتے آجتے اسی طریقے پر چلتے رہے کہ ظاہر میں اسلام کا نام لینا اور پرائیوٹ لائف وہ غلیظ اور اتنی پست ہو اور اس لیگیسی کی ایک دلیل یہ ہے کہ سکول کے نام آبیہ کے نام پر رکھے جاتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے نام پر رکھے جاتے ہیں سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہیں آپ کو بھی اپنے بچوں کے لئے الٹ رہنا چاہیے کہ جن کے بچے مسلم سکول میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ خود حتی بعض مرتبہ خلفاء ثلاثہ سے زیادہ بڑھ کر یزید کے باپ کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں پروپرگیٹ کرتے ہیں تو بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ہسٹری رہی ہے اور اگر اس بارے میں کوئی بات ہو تو اس کے ذہن میں کم سے کم جواب ہو یا کم سے کم اس کا ذہن کلیر ہو یہ ضرور نہیں کہ وہاں پر جا کے وہ کوئی بحث کرنا شروع کر دیں بلکہ تقییہ بھی واجب ہے تقییتاً خاموچ رہے لیکن وہ حقیقت کو جانتا ہوں اگر ہم اہل سنت سلسلے کو دیکھیں تو امام نسائی سب سے زیادہ مشہور نام ہے جنہوں نے معویہ کے بارے میں کھل کر ایک بات گئی امام نسائی مصر سے گئے شام اور شام بالوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ اتنے بڑے مہدیس ہیں آپ تو آپ نے ابھی تک ہمارے حاکم معویہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تو ہمارا حاکم رہ چکا ہے کہا کیا لکھوں کچھ بھی نہیں حدیث کہا نہیں کوئی تو حدیث ہوگی کوئی تو رسول اللہ نے بیان کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث مجھے ملتی ہے معویہ کے لیے اور وہ ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ لا عشبع اللہو بتنا کہ جب رسول اللہ نے کھانا کھاتے ہوئے اسے بلایا اور وہ نہیں آیا پھر دوسری طفعہ بلایا اور کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں نہیں آیا تیسری طفعہ بلایا میں کھانا کھا رہا ہوں نہیں آیا تو حضور نے کہا لا عشبع اللہو بتنا اللہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھارے اتنا زادو گوب کیا گیا امام نسائی کو کہ انہی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے میں تو یہ کمگوں کی شہادت ہو گئی امام اہل سنت سیحہ ستہ میں سے ایک اہم کتاب کے معلف ان کو نہیں بخشا گیا اس جملے پر اور اتنا زیادہ انہیں مارا گیا اور زدگو کیا گیا کہ انہی زخموں میں ان کی موت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ پارے اور کی جائے گا اس پورے سلسلے کو میں آخر میں جنوں گا ہمارے زندگی کے کچھ پریکٹیکل معاملات سے کہ زیارتِ آشورہ سے بھی اس کا ایک بڑا ریپ اور گہرا تعلق بنتا ہے وہ میں آپ کے خدمت مرس کروں گا ایک ملکہ اور سلوات بھیجے گا محمد وآل محمد علیہ السلام کا اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اسی طرح سے مثلا حاکم انشاپوری انہوں نے کتاب لیے گا المستدرک السحیحین بڑی مشہور کتاب المستدرک کہتے ہیں جہاں کئی بھی المستدرک آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن بنیادوں پر ایک سابقہ کتاب لکھی گئی ہے اسی کو بنیاد بنا کر ہم وہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ جو ان کے فورمولا اور قانون کے اعتبار سے باتیں آنا چاہیے تھیں اور انہوں نے چھوڑ دی مثلا بخاری اور مسلم انہوں نے جو نیریٹر سکین کی چین ہے تو وہ چین کچھ حدیثیں اس میں سے لکھی اور کچھ حدیثیں جان بوجھ کے چھوڑ دیں جبکہ وہ بھی انہیں نیریٹر سے تھیں کہ جو آپ اپنی کتاب میں اور لڑی بیان کر چکے تو وہ کیوں چھوڑ دیں جائرے کہ اس میں فضائل احلِ بید کی حدیث ہیں تو المستدرک اللہ صحیحین حاکم انہشاپوری نے لکھی کہ میں نے حدیث جمع کرنے کے لئے اپنا کوئی قانون نہیں بنایا حدیث جمع کرنے کے لئے میرا فورمولا اور میری بنیاد وہی ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی جو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ میں لکھ رہا ہوں تو المستدرک اللہ صحیحین حاکم انہشاپوری ان کا نام ہے اس میں انہوں نے جب بخاری اور مسلم سے اس قانون کے تحت حدیثوں کو لکھا تو ان سے بھی ایک مرتبہ شام میں یہ بوچھا گیا کہ مابیہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھا تو انہوں نے ممبر بگا وہی حدیث بیان کی کہ خدا اس کا پیٹ کبھی نہ گھلے تو ان کا ممبر توڑ دیا گیا اور ان کو ممبر سے کنش کے نیچے اتار دیا گیا تو یہ اہل سنت علماء کی تاریخ ہے میں شیعہ علماء کی تاریخ سے نہیں سنا رہا یہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی شخصیت کو اس طرح سے پورٹری کیا جائے کہ جیسے بڑے خدمت گزارے اسلام گزرے یہ آج سے بیس پچیس سال آپ پہلے چلے جائیے تو یہ صورتحال نہیں تھی اہل سنت میں بھی صورتحال نہیں تھی جو اب ہو چکی ہے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اچھا جب حضور نے کہا تھا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھارے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سیون فل میل یہ لیتے تھے روزانہ اور اس کے بعد بھی پیٹ نہیں برتا تھا اور آدھی رات کو اس نے خاص نوکر اپنا رکھا ہوا تھا کہ جس کا کام ہی تحصیل ہے کھانا کھلانا کھاتے کھاتے تھک جاتے تو آدھی رات کو جب بھوک سے سات تگری غزائیں کھانے کے بعد بھی آدھی رات کو بھوک لگتی تھی تو ایک نوکر تھا کہ جو کھانا کھلاتا تھا اور کھانا بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے کبھی جمعہ کا خطبہ دینا پڑ جائے تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بیٹھ جاتے تھے بیماری کی وجہ سے نہیں بیماری کا تم کسی کا مزاق نہیں ہونا سکتا لیکن کسرت کیا کہتے ہیں تام کی وجہ سے پرخوری کی وجہ سے وہ اٹھی نہیں سکتے تو یہ تاریخ میں خود لکھا ہوا ہے حریف میں اس کا حلیہ بھی لکھا میں کیا پڑوں آپ کے سامنے چھوڑیں امام بخاری کی ایک تاریخ ہے ایک تو حدیث کی کتاب ہے ایک تاریخ بخاری ہے امام زہابی ابن عساکر بڑے بڑے وہ نام ہے کہ جو پلرز ہیں حلسنت علماء میں اسٹری کے پلرز ہیں یہ تو خود انہوں نے معاویہ ثانی یعنی یزید کا بیٹا معاویہ اس کا خطبہ لکھا ہے جب وہ خود آیا تو اس نے ممبر برا کر یہ کہا کہ میرے دادا نے اور میرے باپ نے امام حسن سے بھی زیادتی کی اور امام حسین سے بھی زیادتی کی تو اس نے خود ڈس اون کر دیا اس خلافت کو ڈس اون کر دیا اور جب اس نے ڈس اون کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا بھی دادا اور باپ کے کاموں پر راضی نہیں تھا اس طرح سے ایک سکولر ہے ادران ابراہیم ایک ہیں فرحان المالکی فرحان المالکی تو سعودی عرب میں ہوتے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں ثابت کنی کش کی تھی کہ حاکم شام قتل رسول میں بھی شریک ہیں اس طرح کی کتابیں علماء حلی سنت لکھ چکے ہیں یہ میں اب خوالی بدلانا چاہتا ہوں امام شافی سے ایک روایت ہے دلچسپ امام شافی نے کہا کہ چار صحابہ کے لیے مجھے فاسق ہونے کا یقین ہے یہ جو عدالت صحابہ کا نظریہ ہے کہ چار صحابہ کے لیے مجھے فاسق ہونے کا یقین ہے معاویہ عمر ابنیاز مغیرہ اور زیاد چار نام لکھے ہیں کہ یہ چار صحابہ نہیں ہیں اور مجھے ان کے فاسق ہونے کا یقین ہے ہسٹری ہے کہ مسلمان کیسے ہوا ظاہری جو اسلام لے کر آئے تو فتح مکہ جب ہوئی تو ابو سفیان اس کا خانوادہ اسلام نہیں لے کر آئے جو مولا علیہ السلام نے کہا لیکن اس تسلم زبردستی مسلمان ہوئے اس لئے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں میں نے آپ کے خدمت مرض کیا کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ اس کا پیٹنا بڑھے پھر اس کے سلسلے میں اماری یاسر کا قتل ہے جب اماری یاسر کا قتل کیا گیا وہ آپ جانتے ہیں کہ سفین میں ہوا اور ماویہ کی فوج نے کیا اور اماری یاسر وہ ہیں کہ جب رسول اللہ مسجد بناتے تھے تو برک کے بعد ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک رسول اللہ کے ساتھ رکھتے تھے اماری یاسر اس وقت اماری یاسر کو رسول اللہ کہتے تھے تمہیں ایک باغی کے رو قتل کرے گا جبکہ تم حق پر ہوگے اماری یاسر اسلام کے وہ پہلے شہید ہیں جن کا سر کٹا گیا اس سے پہلے سر نہیں کٹا جاتا تھا آپس میں مسلمانوں میں آپس میں جو ریت جاری ہوئی سب سے پہلا سر جس صحابی رسول کا کٹا گیا وہ اماری یاسر ہیں سفین میں اور اماری یاسر کے سر کو کٹ کر ان کے لاشے کی بہرومتی کی گئی اسی طرح سے محمد ابن ابی بکر کی شہادت جو ابو بکر کے بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گھدے کی کھال میں لپیٹ کر اسے جلایا گیا مابیہ کے حکم سے حجر ابن عدی کی شہادت اور یہ تمام واقعات اگر ہم حاکم شام کی ہسٹری کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک حدیث اور دلچسپ ہے کہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خچر اس پر ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے اور ماویہ اس کو کھینچ رہا ہے اور ابو سفیان کا بیٹا یزید نہ کہ ماویہ کا بیٹا یزید ایک ابو سفیان کا بھی بیٹا جس کا نام یزید ہے یہ یزید پیچھے سے اس کو ہنک آ رہا ہے حضور مکرم نے دیکھا یہ اور کہا خدا لانت کرے بیٹھنے والے پر کھینچنے والے پر یہ جو یزید ہے ابو سفیان کا بیٹا یہ پہلے گورنر بنا تھا شام کا دوسری خلافت میں پہلے معابیہ نہیں بنا یزید کو گورنرشپ دی گئی تھی اورر کرنے کے لئے بنی امیہ کی خاندان کو آجھا جب یزید کو گورنرشپ دی گئی تو یزید تقریباً چند مہینوں میں مر گیا ابو سفیان کا بیٹا یزید تو ہندہ روتے بھی آئی اور آ کر خلیفہ دوم سے یہ کہا تھا کہ کاش اب کوئی ماں اپنے بچے کے لئے ایسا کہہ سکتی ہے لیکن دنیا پرستی کے انتہار دیکھیں کاش معابیہ مر جاتا کیونکہ وہ اس وقت تک گورنر نہیں تھا اور وہ زندہ رہ جاتا کیونکہ وہ گورنر تھا تو کاش یہ مر جاتا وہ نہ مرتا تو اس وقت خلیفہ دوم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اونر کریں گے اور یزید کے بعد ماں اپنے برس adjustment وہاں سے اس کے اختدار کا صلصہ شروع ہوا ہے اور یہ صلصہ جاری ہو ساریinda آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کچھ پہلے ماں کی مادلئے تو یہ صلصہ مولا علیؑ وسلم امام حسین علیؑ وسلم امام حسین علیہ السلام یہ صلصہ وہاں تک جاری ہو ساری دہ یہ جوسٹی بھی کیا گیا کہ وہ امام نیسائی سے مثلا پوچھتے تھے کہ معاویہ کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے رسول اللہ نے پتہ نہیں کتنی حدیثیں بیان کی ہوئے ہوں گی اور مولا علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے تھے میمبر سے دوراتے میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو کچھ شام کے لوگ سمجھتے تھے میں آپ کو صحیح مسلم سے ایک روایت سنا ہوں آپ کو تعجب ہوگا میں آپ مسلمانوں سے کہتا ہوں آپ انصاف سے رہوار کریں صحیح مسلم کی روایت ایک دفعہ معاویہ نے عمر ابن آس سے معذرت معاویہ نے سعاد ابن ابی وقاس سے یہ کہا کہ کیا وجہ تم علی پر لعنت نہیں کرتے ہیں ایسا کنورزیشن کون ہو سکتا ہے یہ صحیح مسلم سے روایت سنا رہا ہوں کہ حاکم شام نے سعاد ابن ابی وقاس سے کہا کہ کیا وجہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کون سے مسلمان نے جو کہتے ہیں کہ ان سب کے تعلقات تو بڑے اچھے یہ صحیح مسلم کے شیعوں نے لکھی ہوئی اور وہاں حاکم شام کا جملہ کہ کیا وجہ ہے کہ تم لعنت نہیں کرتے تو اس نے جواب دیا کہ صحیح ابن ابی وقاس کوئی مولا علی کا طرف دار نہیں اس نے جواب لیکن یہ دیا کہ میں نے خود رسول اللہ سے تین حدیثیں علی کے بارے میں ایسی سن رکھی ہیں کہ اگر کسی کو ایک بھی مل جائے تو ہر اس شائح سے جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے زیادہ بہتر اور افضل ہے اور تینوں علی جی ابن ابی طالب کے پاس ہے وہ اس میں سے پہلا ہے حدیث منزلت میں نے خود سنا کہ رسول اللہ نے علی کے لئے کہا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت حارونا مموسا اللہ انہو لا نبی اباجی دوسرا ہے حدیث رائیت کہ خیبر کے دن میں علم دوں گا اسے کہ جو مرد ہوگا کرر ہوگا غیرے فررار ہوگا یہ سادر نے بھی وقاس کہہ رہے ہیں معاویہ کو کہ میں نے ایک حدیث منزلت سنی ایک حدیث رائیت سنی اور تیسرا آئے مباہلا کہ میں نے خود دیکھا کہ نفس کی منزل پر رسول اللہ علی نے بھی طالب پھولے کر رہے تھے اس لئے میں سبانہ یا علی اللہ اللہ محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم شام کے دربار میں اوپن ڈسکیشن ہوتا تھا کہ علی بلانہ تم کیوں نہیں کرتے ہو ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے جعل حدیث حدیثوں کو جعل کرنا تو مثلا آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ اس سلسلے میں حدیث کو جعل کیا گیا وہ حدیث آپ کو کتابوں میں یہ بھی ملے گی کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وَمُعَاوِيَ مِحْرَابُهَا اور اس کی جو محراب ہے وہ مابی ہے یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کتابوں میں امیر شام کے ایسے فضائل ملیں گے کہ جو انبیاء سے اوپر ہے منی کینوٹ بائے ایوریٹنگ بٹ جا لے حدیث اگر کوئی خریدنا چاہے تو وہ مابیہ کے دمانے میں ہو جاتا تھا بچ کو نماز جمعہ پڑھائی یہ آپ جانتے ہیں لیکن جمعیرات کو بھی پڑھائی دو آقے آتے ہیں اور ایت کا خدبہ بعد میں دیا جاتا ہے نماز پہلے ہوتی ہے پھر خدبہ دیا جاتا ہے جمعیرات کا خدبہ پہلے ہوتا ہے دو انہوں نے ایت کا خدبہ بھی پہلے دیا اور اس کی وجہ بیان کی کہ تاکہ لوگ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایت کا ایک مرکزی اشتماع ہوتا تھا اور اس پہ سب بھی علی جب نے ابھی طالب کیا جاتا تھا تو کہیں نماز پڑھ کے نکل نہ جائیں اس لیے خدبہ پہلے دیا یعنی بیدت قائم کی اور مولا کائنات پر سب بھی شتم کیا اور پھر بعد میں نماز پڑھائی اللہ حوات پر جب تو اپنے بیٹے یزید کو خلافت منتقل کرنے لگا تو عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا تھا کہ یزید کی حرکتیں اتنی زیادہ قبیح تھی اوپن تو سنگھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خلافت کا لائق تو جانتے ہیں معاویہ نے کیا جواب دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ لائق ایک حدیث اور کہ جو یہ حدیث سنائی آپ کو نوز بیلہ منزلق چاہے حدیث یہ کی گئے کہ آپ کو بعض کتابوں میں یہ ملے گا قارون و موسی اللہ نہو لا نبی آبادی پتہ نہیں یہ فقر آباد میں اس میں ہے یا نہیں تو کن جائش بنتی نہیں لیکن حارون کے وجہ قارون و مزلق قارون ویسے بڑا ظاہری طور پر امیر اور سروت من تھا تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جعلی حدیث کرنی ہی تھی تو علی نے تو مفرسی میں زندگی گزاری کسی غنی کا نام شامل کر لیتا ہے تو حدیث میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے یہاں پر اور بات میں اس کا نتیجہ ہے یزید جو یزید نتیجہ ہے وہ یزید کھولیام یہ کہتا تھا کہ اللہ نے تمہارے قرآن میں شراب پینے والوں کو ویل نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کو ویل کہا ویلل للمسلی ویل اور بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے شراب پینے والوں کو ویل نہیں کہا پڑھنے والوں کو ویل کہا اس کا یہ جو شجر خویصہ کا کڑوا پھل ہے وہ یزید ہے تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت مرز کیا خاندان سے لے کر یزید تک کے آنے پر ایک انتہائی اجمالی سا خاکا میں نے تقریباً بیس منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ رکھی کہ میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں ورنہ منجائش تو ہے آپ جانتے ہیں کہ چار پانچ مجالس ہوں پھر تفصیل سے ایک اتیس بیان ہو لیکن اب جتنے لمحات میرے پاس بچے ہیں اس پر میں آپ سے اجز کروں یہ ساری باتیں جاننا کیوں ضروری ہیں زیارتِ آشورہ میں ایک فقر آئے کہ اسألو اللہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللذی اکرمانی بی معرفتکم و معرفت اولیائیکم و رزقنی البراعت من آدائیکم ایو طبیت علی قدم صدقن ماں کو فی الدنیا والا خیرہ کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے مجھے کرامت اور عزت عطا کی ہے کہ آپ کی معرفت عطا کی اہل بیت اور آپ کے دوستوں کی معرفت عطا کی اور آپ کے آداء کی براعت مجھے رزق کے طور پر عطا کی و رزقن البراعت من آدائیکم ایو ثبت علی کہ پروردگار تو مجھے ثابت خدم رکھ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فی دنیا والا خیرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ثابت خدم رہنے کے لیے تین مرحلے ضروری ہیں اہل بیت کی معرفت ان کے اولیاء کی معرفت اور ان کے دشمنوں سے براعت جس کے پاس یہ تین مکمل ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ ثابت خدم رہے گا یہ زیارتِ آشورہ نے ہمیں سکلا جائے حضرت غور کی جائے گا کہ اہل بیت کی معرفت کا مطلب فقط ان کا شناسی کارڈ میں جو انفرمیشن ہوتی ہے اپنے آپ کو مثالت کی طور پر کام وہ جان لینا کافی نہیں ان کی ڈیٹ آف برد اور مارٹرم فقط جان لینا یہ اہل بیت کی معرفت نہیں ہے یہ بھی ہے معرفت کا ایک زینہ ابتدا یہی سے ہوتی ہے بچے یہی سے سیکھتا ہے لیکن اہل بیت کی معرفت کیا ہے ان کے فضائل کی پہچان یہ بھی معرفت کا ایک زینہ ہے اس کے بعد اصل جو معرفت ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے آپ اس پر عمل کیجئے تو آپ معرفت کا ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک زینہ تین کرتے جائیں گے یہ قرآن کریم ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں وہ سکھ لائے گا جو تم نہیں جانتے یہ معرفت ہے یہاں پر معرفت بڑھتی ہے عمل سے بے معرفت بڑھتی ہے بے عملی سے یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے نہیں اولویت کے قائل اولویت کا مطلب ہے کہ ان کا ہم پر ہم سے زیادہ اختیار ہے یہ کیوں ہم مانے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اگر پوائنٹ وائز میں آپ سے کہوں تو تین وجوہاتیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کے سامنے تسلیم ہو جانا کیوں اس لئے کہ ان کا علم علم بے خطا ہے ان کا عمل عمل بے خطا ہے اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے لئے دلسوز ہے یہ تین وجوہات ہیں ان تین وجوہات پر تفصیل سے گفتگ ہو سکتی ہے ان کا علم علم بے خطا ہے جہاں پر کسی غلطی یا خطا کی گنجائش نہیں ہے ایک حدیث سے بڑی لطیف حفظ ہوتے نا حفظ جڑی بوٹیاں ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر جڑی بوٹی یعنی ہر پتہ وہ خود امام علیہ السلام سے تکلم کرتا ہے کہ مجھ میں اللہ نے کون سی شفا رکھی ہوئی ہے اب اس علم خطا کا کیا امکان ہے مجھے بتلائیے گا حلو بے خطا کی جانب سے ایک مل کے صلوات بیدے محمد وعالی محمد علیہ السلام پر اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد اس علم کا ایک ذرہ اس نور کا ایک پتہ نہیں ذرہ بھی کہوں تو یہ صحیح نہیں ہے جب وہ کسی کو عطا کر دیں تو اس سے دنیا میں ایسے ایسے کملات ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل حیران ہے اور انسان انگوش پر دندان ہے شیخ بھائی چار سو سال پہلے کی شخصیت اس وقت ارد کوئی پروف انہوں نے بیلنگز بنائی تھی جو اس وقت کوئی تصور نہیں رکھتا تھا چار سال پہلے اور آج تک بھی اس کی کوئی انجینئرنگ جان نہیں سکا کہ ہوا کیسے تھا تو انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا حرم اس کی انجینئرنگ انہوں نے کی شاہب باز سے صفوی کا دمانہ تھا تو انہوں نے اس پوری انجینئرنگ کے بات جائے رہے کہ وہ جو میمار تھے ان کو کہہ دیا وہ بناتے رہے فقط کہا تھا کہ جو دروازہ ہے نا صدر دروازہ وہ نہیں بنانا کچھ عرصے بعد شاہب باز صفوی وزٹ کے لیایا تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ بن رہا ہے دروازہ کیوں نہیں بن رہا کہ وہ شیخ بھائی منا کر کے گئے کہ نہیں بنا لو میں کہہ رہا ہوں بناو اب چونکہ یہ بادشاہ تھا تو لہذا اس کے حکم پر بنا دیا گیا کوئی واتس ایپ ٹیلی فون سسٹم تو ہے نہیں کچھ عرصے بعد جب شیخ بھائی پہنچے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ میں نے دروازہ بنانے سے منا کیا تھا تو کیوں بنائے کہ وہ بادشاہ صاحب نے کہا تھا شاہب باس نے کے بنا دو تو یہ گئے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ جب میں نے منا کیا تھا تو آپ نے کیوں بنوایا تو اللہ اکبر جیسے ہی انہوں نے پوچھا کہ میں نے منا کیا تھا تو آپ نے شاہب باس نے پوچھا کہ آپ کیوں روکنا چاہتے تھے دروازے کو میں اپنے ذہن میں واقعے کو دو رہا ہوں شاہب باس نے کہا کہ مجھے حکم دیا امام رضا علیہ السلام ہے کہ شیخ بھائی کا انتظار نہیں کرو بنا دو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہر اچھا اور برا سب ہی آئے یہاں سے شاہب باس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا دروازہ بنایا جیبز کی انجینئرنگ ایسی ہو اور اس کا طریقہ ایسا ہو کہ یہاں سے فقط نیک اور متقیوں پر حضگار گزر سکے گناہگار نہ جا سکے ذریعے امام رضا تھا تو امام رضا علیہ السلام نے شاہب باس کو آ کر یہ حکم دیا کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ فقط نیک اور متقی ہمارے پاس ہیں سب آئیں ہمارے پاس اس لئے دروازے کو بناو اب آپ مجھے بتلائیے گا کون سی یونیورسٹی میں ایسی انجینئرنگ سکھائے جاتی ہے ایسی فیزک کے جو میٹا فیزک پر اثر انداز ہو لیکن ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن بنایا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے جب کوئی گزرے گا تو اس پر ایک ایسی تاثیر ہو جائے گی اس کے قلب پر اس کے دماغ پر کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی ذریعے تک نہیں جا سکے گا یہ اپنے علم کا ایک ذرہ کسی کو عطا کرے نا تو وہ زمین و آسمان انقلب ہو جاتے ہیں تو ان کا علم بے خطہ ہے ان کا عمل بھی بے خطہ ہے عمل کیسے بے خطہ ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے نائنصافی کرتے ہوئے مثلا لکھا مولا علیہ السلام کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آئیں تاکہ آپ سوچیں کہ کیا کچھ ہسٹری میں لکھا گیا حتیٰ بعض شیعوں نے آپ کو شیعہ کہنے والوں نے جو پروگریسیو ہوتے ہیں انہوں نے لکھا کہ علی سے بھی نوز باللہ کچھ سیاسی خطائیں ہو گئیں اگر علی کے وجہ ابن عباس کی حکومت ہوتی تو بہتر ہے اس لئے کہ ابن عباس آ کر یہ تھوڑی کرتے کہ فوراں آ کے معویہ کو معذول کر دی وہ تلحہ کو بھی خوش کرتے تھوڑا سو زبیر کو خوش کرتے اس کے بعد آہستے آہستے جب سٹرونگ ہو جاتے تو پھر معویہ کو ختم کرتے یہ تو علی نے آ کے فوراں ہی پہلے ہی آ کے پہلے دن ہی جگڑا لے لیا تو اس ساتھ سے کیسے کومنٹ چلنے والی تھے تو کہتے ہیں علی سے بھی خطا ہوئی ایک ذہن میں چھوٹی سی بات آئی وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں بہت لطیف ہے یہ کہتے ہیں نا کہ نوز باللہ میں جالے علی سے خطا ہوئی یہ امام حسین علیہ السلام سے لکھا کہ ابن عباس جب کہہ رہے تھے کہ کوفے والوں نے آپ کے باپ کی بیعت کی اس کو توڑا آپ کے بھائی سے بیعت کی اس کو توڑا آپ کی تو بیعت بھی نہیں کی ابھی آپ کو فقط دعوت دیئے آپ کیسے جا رہے ہیں تو کہ ابن عباس صحیح مشورہ دے رہے تھے جس کی نگا فقط دنیا پر ہے نا ظاہر پر وہ سوچے گا کہ علی بن عبی طالب کی حکومت تو بڑی ڈیسٹیبلائز رہی کہاں چل سکیں اور جو دنیا کو آخرت سے جوڑ کے دیکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ امام علیہ السلام کا ہر کام عمر پروردگار کے تحت ہے اہدِ الٰہی جسے پورا کر رہا ہے اپنی منشانی ایک واقعہ ہے کہ کاجاریوں کا جب گورنمنٹ تھی تو اس میں ایک عالم دین تھے ہمارے شیعہ وہ تہران گئے تہران میں ان کا مال و اسباب کچھ لڑ گیا اور ان کے پاس کچھ بچا نہیں تو اب انہیں اپنے شہر جانا تھا تو ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا کہ وہ واپس جا سکے تو اب مانگنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا تو ان کو پتا چلا کہ کل بادشاہ نے ایک جشن کا دن رکھا ہوا ہے اور لوگ آئیں گے خطاتی اور اپنی اور نقاشی وغیرہ پیش کرتے ہوئے بادشاہ کو تو وہاں سے کچھ انعام ملے گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں لکھ کے کچھ جاتا ہوں خطاتی ان کے اچھی تھی تو مولا علی علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا نا مالک اشتر کو حکومت گزارنے کے لئے وہ خط انہوں نے لکھا بڑے اچھی سی خطاتی میں اور لے گئے بادشاہ کے خطاتی انہوں نے پیش کیا اچھا جو بھی اس کو پیش کرتا تھا تو کچھ نے کچھ اشرفیاں دیتا تھا بادشاہ انہوں نے جب پیش کیا تو بادشاہ نے اس کو پڑھا سنجیدہ سمو بنایا بس ایک خالی شکریہ کہہ دیا کچھ دیا نہیں کہا بیٹھ جاؤ سائی ہم اٹھا لیا کچھ دے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہا بیٹھے رہو لوگ چلے گئے اس کے بعد اس کے جو وزیر تھے انہیں بھی نکال دیا سب کو نکال دیا اس کے بعد کہتے ہیں وہ مجھے بلایا جو آپ ایکشپیک کر رہے ہیں ویسا انڈ نہیں ہے اس پر ذرا غور کی جگہ اس کو بلایا اور بلا کے قریب اٹھا دیا اور بٹھا کے کہا کہ یہ وہی خط ہے نا کہ جو علی نے مالک اشتر کو لکھا تھا کہا جی حضور یہ وہ خط ہے کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا علی نے اس پر خود عمل کیا تھا کہا جی بلکل عمل کیا تھا کہ اگر علی نے خود اس پر عمل کیا تھا تو علی کی حکومت پانچ سال سے زیادہ چل نہیں سکی تو مجھے کیوں کہہ رہا اس پر عمل کرنے کے لئے علی نے تو نعوذ باللہ علی نے تو شکست کھا لی تو عالم دین آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے نور سے کبھی گفتگو کرتا ہے کبھی اللہ عطا کر دیتا ہے عالم نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی شکست کھا گئے تھے تو تم نے انتظار کیوں کیا دربار کی خالی ہونے کا سب کے سامنے کہتے ہیں سب کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ کیا دیا ہے مجھے جس پر خود علی عمل کر لے تو وہ شکست کھا جائے تو سب کے سامنے کہتے ہیں تم نے انتظار کیا کہ ایک ایک شخص چلا جائے اور تنہائی میں مجھے بڑی آہستہ آواز میں یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جرعت نہیں رکھتے آج بھی علی جبنہ ابھی طالب ایسا بڑا فاتح ہے بات پہنچ رہی ہے کہ تم جرعت نہیں رکھتے کہ سب کے سامنے علی جبنہ ابھی طالب کے ساتھ شکست کا لفظ جوڑ سکو اس لئے تم نے سب کے جانے کے انتظار کیا تب مجھے یہ بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے زمینوں کو فتا نہیں کی علی نے دلوں کو فتا کی ہے مل کے صلاوات محمد وآل محمد وعجل پر تو کیوں اہل و بیت علیہ السلام کی تسلیم رہیں ان کا علم بے خطہ ان کا عمل بے خطہ وہ ہمارے لئے ہم سے زیادہ دل سوز ہیں اور ہمدرد ہیں اس پہ کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ اس آخری پوائن پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہل و بیت کی معرفت ان کے اولیاء کی معرفت اور ان کے آدھا کی برات عطا فرمائے اور ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ثابت خدم رکھیں انشاءاللہ سے ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم ورحمتکا یا رحم الرحمن یہاں سے وہاں تک مل کے بلندر نعرے صلاوات اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل برات محمد و عجل برات عطا فرمائے